بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بھی مغفرت ہو جائے گی اس کا تیری مغفرت کیسے ہوگی کہنے لگا اللہ نے قرآن و جیسے فرمایا ان رحمتی وسیعت کل شیح میری رحمت تو ہر چیز پر وسیح ہے اور میں بھی تو شیح ہوں نہ لا شیح تو نہیں ہوں تو جب میں شیح ہوں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے ان کا کہ تیری مغفرت تو ہوگی اگر تیرے اندر ایمان ہوگا ایمان تو ہے نہیں کہنے لگا یہ تم رحمت کو مقید کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے تو بات تو ٹھیک ہے اللہ کی رحمت عام ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو عام ہے لیکن اگر کوئی اس میں داخلی نہ ہونا چاہے اس کا کیا علاج ہے تو بدبخت رحمت میں داخلی نہیں ہونا چاہتا تو جو رحمت میں داخلی نہ ہونا چاہے پھر قصور کسی اور کا نہیں ہے اس کا اپنا ہے اور جس کو رحمت کی امید ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مفرس فرما دیتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ہی گناہوں سے دھونے کے لیے رمضان مبارک کے مختلف اوقات میں جو مقبول اوقات ہیں ان میں دعاوں کا خوب احتمام کریں ابھی سے لسل بنانے شروع کر دیں کہ میں رمضان شریف میں اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے یہ بھی مانگنا ہے یہ ایک لمبی لسل بنائیں چونکہ جب ہے ہی مانگنے کا مہینہ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں اپنے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں اپنے ملک کے لیے مانگیں جو عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے اس کی ختم ہونے کے لیے مانگیں اللہ سے اللہ کی رحمتیں مانگیں اپنے لیے اور باقی سب کے لیے شکریہ